سلام علیکم دوستو الیکٹرونک سپیکر میں ہمیں گزرم شامدید دوستو جو آج یوٹیوب میں آپ کے سامنے لے کے چکہوں یہ ویڈیو ہماری اس آڈیونک کے سپیکر کے پر ہونے جا رہی ہے آپ کو یہاں پر کافی سارے چیزیں جو ہے بکھری نظر آ رہی ہوں کی مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کے پر کافی دنوں سے ورک کر رہا تھا کہ اس کی جو آٹپوٹ ہے ووفر والی وہ ہمیں صحیح طریقے سے نہیں میرے تھے اس میں پرابلم ہی آ رہا تھا ایک تو اس کے اندر کچھ آوازیں آ رہی تھی دوسرے نوبر پر اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ایک جو سائیڈ تھی وہ بھی نہیں بول رہی تھی سپیکر ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارے جو تھے ایک سائیڈ ہماری چاہ رہی تھی دوسری سائیڈ نہیں چاہ رہی تھی تو آج ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے جی اس سرکٹ کے ریموو یہاں سے اور یہاں پر لگانے لگے ہیں ہم اتنا ٹی ٹی اے بیس تیس یہ ساری آگے چاہتے میں آپ کو مکمل طور پر اپنے ٹیویل کی پر رکھے دکھا دیتا ہوں ابھی ساری چیزیں بھکری ہوئی ہیں تو ابھی آپ کو بتانے کا مصر یہ تھا کہ آج کی سیوڈی کے اندر ہم اس کو چینج کرنے لگا ہے سرکٹ کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو کچھ کنیکشنز ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی سولڈنگ والی جگہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی جو والیم کی جگہ ہے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں دوسری نمبر پر یہاں پر یہ دو سیڈز ہیں ایک یہ اور یہ یہاں پر ایک ہے آپ بات آپ کلیر کرتا چاہوں یہاں پر ایک جیک لگتا ہے جس کے مند سے آپ کو انپوٹ اور اوٹوٹ یہاں سے ملتی ہے اوپر والی سیڈ سے آپ انپوٹ دیں گے نیچی والی سیڈ سے آپ کو اوٹوٹ میں لگے جو کہ آپ کے چھوٹ سپیکرز کے اندر لگے گی تو ابھی جو ہے جی اس کی پاور میرے حال میں بارہ اولٹ ہے اس کے اندر بیلٹ ان پاور سپلائی ہے یہ آڈیونک کا ہے اور یہاں پر کافی زیادہ اس کے کنیکٹرز ہیں ایک دفعہ میں اس کو ٹرن آف کر لوں یہاں پر اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو اس کا ایک کنیکٹر لگا ہے یہ لمبا سا اس کنیکٹرز کے اوپر آپ دیکھ ستے ہیں کہ رائٹ گراؤنڈ لیفٹ گراؤنڈ وڈ سی سی لیفٹ رائٹ گراؤنڈ لیڈ انٹینیا اس کنیکشنز کی میں اس طرح سے سمجھ نہیں آ لی تھی کہ آیا کہ جو بلوتوٹ کی وائرز ہیں وہ کونسی ہیں اور آرکس کی وائرز وہ کونسی ہیں تو یہاں پر میں نے کلیر کرنے کے لیے میں نے سرکیٹ کے اوپر ہی جمپر لگا کے اس سرکیٹ کو آن کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اپنا اٹیچ کیا ہے ٹی ڈی اے بیس تیس یہ میں آپ کو دکھا دوں پرانا سرکیٹ ہے تو اس کی تو اس کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے چلائیں گے اپنا ووفر ٹھیک ہوگا گا اور جو ہے جی یہ چھوٹی سپیکر اس کے ذریعے ہم ان چھوٹی سپیکر کے لیے ہم لگائیں گے اپنا ایٹی فور ڈیرو تھی یہ جو سرکیٹ ہے ایٹی فور ڈیرو تھی یہ ہم ایک یوز کریں گے ان چھوٹی سپیکر کے لیے اور ووفر کے لیے ہم لگائیں گے اپنا یہ بیس تیس ٹھیک ہوگا تو ابھی یہاں پر ہم نے وایرنگ کرنی ہے وایرنگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین پوائنٹس ہیں اس میں سے یہ آرکس والے ہیں ابھی میں نے اس کو سارا چیک اپ کر کے پھر میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو تین وائرز ہیں یہ ہماری آرکس کی ہیں یہ تین وائرز ہماری بلوتوٹ کی ہیں تو یہاں پر اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے بلوتوٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے آرکس وائر بھی چلانا ہے تو ابھی جلدی سے اس کو یمپ سے یہاں سے ریموو کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک پاور سپلائی کی بھی ضرورت پڑے گے جس سے ہم اس کو ٹرن آن کریں گے تو وہ بھی کچھ اگر لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی کنیکشنز زیادہ بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو دو وائرز بچ چکی ہیں یہ وائرز ہیں ہماری اس پاور کی پاور وہ کس چیز کی ہیں پاور ہماری اس اپی ٹی مارڈیول کی پاور ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مارڈیول اس کے ساتھ لگا ہے یہ والا اور اس کی ڈسپلی والا مارڈیول اس کی پاور ہے یہ ہماری بارہ مولٹ ٹھیک ہوگی جی تو یہاں سے ہم نے اس کو بھی کاٹ لینا ہے تاکہ یہ جو مارڈیول ہے ہمارا السی اپھلا ہو جائے یہ بارہ مولٹ ہم نے اس کو بھی کاٹ لیا ہے یہاں سے یہ سکتے ہیں انٹینیا ہے یہ Berber کے 1 والا میں وائڈ نہیں باقی اس کے اندر جو یہ پاور والی ہے اس کو ڈ زالد کر لیتے ہیں یہاں سے ایک جےک والی ہے جےک والی کو ڈی صول کر لیتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس لے رہا ہو چکا ہے یہاں سے اس کو بھی ڈی سولڈ ہم کر دیتے ہیں دوستوں جو ہمارا سپیکر تقریباً آخری مرائل کے اندر ہیں اس کی جو وائرنگ ہے وائرنگ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا لاسٹ میں تو یہاں پر آپ کو میں نے دکھا تھے کہ دو اس کی انپوٹس ہیں ایک جو ہے ہماری آگس کی مدد سے اور ایک بلو تک کی مدد سے تو جو آگس والی ہے وہ میں نے یہاں پر لگا دیا ہے ابھی یہاں پر یہ جو پوائنٹس ہمارے تین بڑھ چکے ہیں یہ تین پوائنٹس ہمارے آؤٹ کے ہیں جو کہ چھوٹی سپیکر کے لئے لگی ہیں وہ تین پوائنٹس ہمیں کہاں سے ٹیج کرنے ہیں وہ ٹیج کرنے ہیں ہم نے اس میں ایٹی وار زیڑو تری سے یہاں سے ہم نے جو پازیٹیو اور پازیٹیو ہے یہ ہم نے لیفٹ و رائٹ ہو گیا ہماری اور نیگیٹیو ایک طرف سے ہم نے اٹھا لینے ہیں ٹھیک ہو گیا جی باقی جو سرکیٹ ہم نے اس کے اندر بیس تیس لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو والیم تھا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ویریابل لگا ہوا تھا اس کی جگہ ہم نے لگا دیا ہے یہ ویریابل جس سے ہمارا ساؤنڈ کنٹرول ہوگا اور یہ تو صرف بیسر کا ساؤنڈ کنٹرول ہوگا باقی جو چھوٹی سپیکرز کا ہے وہ اس ویریابل سے کنٹرول ہوگا تو دوستو اس وقت جو باکس ہے ہمارا وہ تو تیار ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو ابھی میں چینج کرتا ہوں جی تو یہ دونوں چیزیں ہماری ورک کر رہی ہیں یہاں سے ہماری آرک سپن بھی وہ ورک کر رہی ہے اس کے بعد ہماری جو آؤٹ ورڈ ہیں سپیکرز کی وہ بھی ورک کر رہے ہیں مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ ہم نے جو ٹرانس فارمر لگایا ہے اس کے اندر اس کے امپیر ہیں تقریباً ڈیڑھ امپیر ہے تو وہ جو ووفر ہے وہ پاور اس کی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اگر ہم یہ چھوٹے سپیکر بھی ہم ساتھ چلاتے ہیں یہ والے تو وہ جو ہے جی سپلائی بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہو جی اڈاپٹر لگاتے ہیں اپنا چارجر جو ہوتا ہے موبائل کا وہ لگا کے پھر اس کو ٹرائی کرتے ہیں جی دوستنو فائللی جو ابھی ہے میں نے اس کے اندر لگا دیا یہ اڈاپٹر ابھی یہاں پر اس کو بلوگن کی مدد سے اس کو اٹیس کرتے ہیں جی تو دوستنو فائللی جو ہمارے سپیکرز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور ابھی باری آ چکی ہے جی ان کو ٹیسٹ کرنے کی تو یہاں پر جو ہے جی میں ان کو ایک دفعہ پاور آن کرتا ہوں پاور آن کرنے کے بعد آپ کو چیک کرواتے ہیں کیا ہے کہ اس کا سونڈ کیسا ہے تو پاور آن ہو چکے ہیں ایجو ایکس موڈ پر ہیں یہ اور یہاں سے یہ سائیڈ میں نے اس وجہ سے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بوپر جو ہے وہ بول رہا ہے ایک نہیں تو ویسے تو میں پنے اتار کو بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن پہلے آپ بیک سائیڈ دیکھ لیں اس کی یہ جو واریم ہے یہ ہمارا بیسر کا ہے اس کا جو واریم ہے یہ کنٹرول ہوگا یہ ہماری آؤٹ کی پن ہے جو ان سپیکر سے زیادہ لگئی ہے یہاں اوپر بھی جانے ہماری آکس کی لگے گی یہ ایک لگ چکی ہے اور ایک یہ لگ چکی ہے یہاں پر جو ہے جی ابھی آکس کی کیبل جو ہے آج کی آپ کو سونڈ بھی آ رہا ہوگا اور ابھی جو ہے جی آپ کو فرینڈ سائیڈ اس کی دکھا دیتے ہیں یہ ابھی آؤٹ سے موڈ پہ ایس وی سے یہ جو بٹن ہے اس کو یہ جو واریم ہے اس سے آپ کا واریم کنٹرول ہوتا ہے دوسری نمبر پاس اس سے آپ کا موڈ چینج ہوتا ہے اس کو آپ پہ ٹیپ کریں گے تو آپ کا جو موڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا یہاں پر ابھی بلوتوٹ کے ساتھ یہ اٹیچ ہونے کے لیے تو یہاں پر یہ میرے موبائل کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو گیا تھا لیکن ابھی یہاں سے اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اور اپنے دوسری موبائل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کو اس کا ساؤں چک کرواتے ہیں تو یہ ncs کا کوئی بھی ساؤں لے کر کے آپ کو چک کرواتے ہیں جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ اس کی بیسر کا والگم ہے جو کہ 20-30 ic ہے اس کے اندر ہم نے انسٹال کیا تھا ابھی جو ہے جی ہم اس کا ساؤں چیک کرتے ہیں جو اس کے ساتھ چھوٹے سپیکرز ہیں تو جو بیسر کا والگم میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو میں کریں لگوں بند تو یہاں سے یہ بند ہو چکا ہے جی تو ابھی جو ہے جی ہم کرتے ہیں جو ساؤں ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے وہ چھوٹے سپیکرز کا ہے تو یہ جو والیوم تھا یہ ہمارے چھوٹے سپیکرز کا ہے اس کا جو والیوم کنٹرول ہوگا وہ یہاں سے ہوگا ٹھیک ہو جیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ڈسپلی ہے تو اس کے اندر جو سرکیٹ موجود تھا وہ یہ تھا یہ والا جو سرکیٹ ہے یہ اس کے اندر انسٹال تھا اور اس کے اندر زیادہ تر کپیسٹر کا استعمال کیا گیا اس کے اندر کون سے آئی ہے اب نہیں پتا یہاں سے اس کے کنیکشن سے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا پیچھے وہ یہ سٹرک تھی تو یہاں پر جو کنیکشن تھے اس کے تھوڑ سے مشکل تھے کیونکہ میں اس کو ٹھیک کرتے کرتے آج میں مجھے تیسرا دن ہے ٹائم نہیں میرا تھا تھوڑا 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 کر کے اس کو میں نے ریپیر کیا ہے ابھی جا کے یہ فائنل ہمارے ریڈی ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہم نے بلوتوث مادیول اس ساتھ استعمال کرنا تھا اور ابھی جو ہے یہ آنک سکیو پر بھی آن ہے تو آنکس تو ویسے بھی چلتی ہے وہ ہی ساؤن ہوگا تو بلوتوث کے ذریعے یا ہمارا آڈیونک کا جو سپیکر ہے یہ جا رہا ہے یہ جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی جس کے ویسے میں نے کنیکشن چھوٹے چھوٹے بتا دیئے ہیں تو ابھی جو ہے جی کرتے ہیں جی ویڈیو کا اینڈ اور ملسے جکس کے اور ویڈیو میں تب تک کے لئے بھی بہت سے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ